موسیقی 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 یہ چاہتے ہیں کہ آرے پھر چکا رہی ہے کہ کو موتا کریں ان کو بھارت دیس سے یا یہاں کی جنتہ سے کوئی مطلب نہیں ہے اور ان کو میں کوئی خندیس نہیں دے رہا ہوں ان کو میں کہا رہا ہوں کہ یہاں جنتہ چاہتے ہیں سب ہی جانتے ہیں روڈ پر آتے ہیں ہماری مہنے کرنے سے قرار ہوتے ہیں روڈ پر ہے اس کا لان ہے رکھو اور سر کرو انرسی اوٹی 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 ہماری مہنے کریں گے آج کے ڈیٹ میں پورا ہندوستان جا کے ہوا ہے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہندوستان میں وہ کوئی میں ہیں ہم کو چاہیں گے کریں گے لیکن ہندوستان میں وہ بھی جانتے ہیں اور موڈی بھی اور آمیرسہ اور آدموں کو اپنے جانتے ہیں کہ آپ کو دائیس بارت ہے یہ موڈ پر کا جوہ اینے سپر کے ساتھ ہیں یہ ساری بات کو دھیان نہ رکھتے ہوئے ہندوستان کا مہنور ہے ہندوستان جا کے ساتھ ہیں کہ ہندوستان کار ایک سپر شکروں سے باتا ہے ایک نمد ہے ہندوستر صحافتے ہیں اس طرح آپ سے کہہیں گے اس طرح لکے دیش کے دوریں یہ جانتے ہیں کہ یہ دیش سے آپ سے کسی بھی دیش کے دوریں لاری کو کوئی دکھر مہنے وہ ہندوست رہت ہے یہ کانون ہی ڈیٹھر ہے یہ کانون ہی آرامی یہ کانون بیڑا is 1،90 موسیقی 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 رہا ہوں کہ اگر آپ سرکار کو بتانا کیا چاہتے ہیں بہت سے کسی کا ہاتھ میں بھارت اکیرندہ ہے تو کسی کا ہاتھ میں تقریلہ ہے میں این آرسی نو پیپ میں ان تمام لوگتی یہ گنار کی پوشش کر رہا ہوں کیا ترانگ سے اس دیس کیا ہے آپ اس سرکار کو بتانا کیا چاہتے ہیں بلہا بہت سارا گفرگ ہیں اور خاص بار یہ انہوں نے یہ ہے دس ہزار کی قریب ہماری مہنے موجود ہیں میں ان سمان ملاز تبھی یہ جانے کی کوششتر رہا ہوں جاتی ہے اور جاتی ہے پرتہ دیکھ کر یہ گھنوں بنائے گیا ہے ان دن سمان کو بھی ہوا ہے لیکن آپ ساتھ پر دیکھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کے اندر کافی آکروش ہے کافی کوششتہ ہے ساتھ پر دماننا ہے کہ اگر سترکار اس بلکو واپس نہیں لیتے ہیں تو ہمارا پردرسن اس نے بھی بڑا پردرسن ہوگا اس نے بھی بڑا پردرسن ہوگا اس نے بھی بڑا پردرسن ہوگا جاتی ہے کہ مسلمان کی لڑایی ہے کوئی گلت سومی میں ہے مسلمان کی لڑایی نہیں ہے اس دیس میں چالیس کروڑ مسلمان ہیں کسی کے عوقات میں نہیں ہے کسی سرکار کے دم نہیں ہے کہ اس چالیس کروڑ مسلمان کو اس دیس سے باہر کردے یہ اچھ لڑایی نہیں ہے یہ لڑایی بھارت میں سمکڑا Ideeر کوئی خطرہ ہے اس کو بچانے کے لیے ہم نے بروٹ پر نکلے ہیں اور اس لڑائی میں ہمارے دیش کے پورے ہر دھرم ہر سماج کے لوگ اس میں ہمارا سانت یہ ہے اس کا مثال کل آنے والا دلی کا نجلد بتایا ہے کہ وہ جو گنڈا گھنٹی کرنا چاہتے تھے اس کا جواب اس دیش کا سرکلان عوام ان کو تھپر مار کر دیا ہے اور آگے بھی پورے دیش کا ایک ایک نوجوان ایک بنتو مسلمان سکھ سائی سب لوگ بنتو تھپر مار کر دیا ہے ابھی سمجھ ہے میں آپ کے پاکے ہم سے یہ بتانا چاہتا ہوں کبھی بوقت ہے تو اس کا علاقہ روک وابس لے نہیں تو ہم لوگ کٹ کے پاکے سب یہ تیار ہے جہاں جیسا بھی دلائی سے بس کرنا ہے میں تمام لوگ سے آکے لیے جانتے ہیں کہ پوسیس کر رہا ہے ہماری پوری ٹیم نکلی اس قرام کی کاری کی سرکر بیٹا ہاکا میں کیا کہ آپ کیا بتانا چاہتے ہیں سرکار کو پرہات میں تمام لوگوں سے پنپل کی افٹیٹ میکر آپ کے بیٹھ حاجروں سر اسے پجابب کا سنا ہو گئی ہمارے ساتھ موجود ہے کمال حیدر سر عبیر آپ نے سنا ہوگا وہ انہوں نے بتایا کہ اس قانون سے مسلمانوں کو ٹوچر کیا جا رہا ہے اس کے پتہان نمتی مجھے جی یہ کہتے ہیں کہ اسے بل سے اور اس قانون سے کسی بھی دھرمک کے لوگ کو کوئی پریشانی نہیں کوئی دکت نہیں ہوگی جو بپکچ کے لوگ ہیں وہی لوگوں کو کمراہ کر رہے ہیں وہاں پہلا کر لوگوں کے اتر حرمیت کر رہے ہیں لوگوں کو سرکوک پتار رہے ہیں آکھر اس بیان کو آپ کی سکان دال اس نظرکیوں سے دیکھتے ہیں یہ انہوں نے دوری پول یہ سی ایسی ہے میں اچھے جاتی کو میں نے اچھے دھرم کے لوگوں کو دیا جائن پارسی بہت حیسائی مسلمان کو اس سے نکال دیا گیا ہے جو سمبیدھان کے مول پراشتاونا کے خلاب ہے اس لئے مسلمان اور سب دھلیت جاتی اس کا پیروت کر رہے ہیں اس سے سمبیدھان بجائے اور وہ بڑت واقعی ہے اس سے اس طرح کامل ہے رب گھرڈا کر رہے ہیں کہ اس مسلمان کو دیکھت نہیں ہے مسلمان کو بھی دیکھت ہے دھلیت کو بھی دیکھت ہے آنے والے میں اور لوگوں بھی دیکھت ہو جا گا اس لئے لیکن دیش کے پردھال منتی تو یہ کہتے ہیں اس گھل سے کسی بھی کسی بھی دیکھت ہے اسام میں میس لاک چھتا ہے اس بھی کے چلی انارسی کے چلی اس میں 19 لاکھ میں 15 لاکھ ہندو ہیں اور 5 لاکھ مسلم ہیں سب کو پریسانی ہے ہندو یا مسلم جاہی دے غریب برک کو جاہے پریسانی ہے اس کانون سے اور نیان سے سب کو پریسانی ہے وہ ہموں یا دلیت ہو یا پسوڈیا ہے ہندو یا پنجابی ہو یہ سب کو پریسان کرنے والا بھی لائے یہ پرسان کرنے کے لئے لائے گیا تو ترہ کچھ نہیں ہے اور اس کانون کا لائے سب دیکھتہ اور جو بکانز دارہ سب دیرہاں سے بھٹکانے کے لیے تورس مانس یہ نارتی لائے جانا ہے آج دیش کی کسی کیا ہے آج دیش کی کسی کی پکڑا ہے ستر آپ سات جو رکھ سکتے ہیں جو دیش کی جو اصل مددہ ہے جو ہمارے دیش کی جو ارخی حصہ کافی پیچھے جاتی ہے آج ہمارے دیش کی اصل بیروزگاری کافی عام ہے لوگ دردار کی کھوکرے کھا رہے ہیں وہ کہیں نہیں کہ آپ نے اس کسی خیل کو کسی حصہ سے جوٹتے ہیں کہ کئی سبکار اس دیش کی جو رکھوکرے کھا رکھا ہے سبکار کا مددہ ہے لوگ لڑھے ہیں آپ پر اپنے دیکھوارڈ فروارے ہیں جب پور راتبطی کا خاندان کے لوگوں سے پریوارے کے خڑ سکتے ہیں سبکروں کا کیار رہت ہے آج ہمارے دیش کی جو رکھا تھے جب کارگیل کا لڑا ہی لڑا ہے جو پیجر کی جاتی ہے جو کہ ہندر کا لڑا ہی لڑا ہے ہمارا دیش جو ہے ایک اورب تیس کروڑ آبادی ہے اپنے دیش کا میں چاہتا ہوں تیس دیش کی ایک اورب تیس کروڑ جنتہ آباد رہے گی تب ہی ہماری محجیدیں برقرار رہے گی تب ہی ہماری مندیریں برقرار رہے گی دیش کی جنتہ جو ہے کی 80% جنتہ کسی پردھان ہے ہمارے دیش کسی پردھان ہے ہمارے دیش کے لوگوں نے ان اپ جاتا ہے ہمارے دیش کے لوگوں کی کھیتی سے یا کسان ہمارے دیش کا بھتکوان ہے ہمارے دیش کے کسان لاکھوں ٹان کروڑوں ٹان ڈھان اپ جاتے ہیں یہ ہوں اپ جاتے ہیں اور پورے بش کو کھلانے بالا یہ دیش بھارت ہے ہمارا دیش ڈھان اپ جاتے ہیں ہمارے دیش میں منوادی لوگ ڈھان اپ جاتیاں بنا کر سمپردائے بنا کر ہمارے دیش کو برباد کرنے کی کوشش ڈھان اپ جاتے ہیں ہمارے دیش کے بیک واج کی پورواجوں کو اتی پچھڑا ڈھان اپ جاتے ہیں ہمارے دیش کے پورواجوں کو بانر بنایا گیا بھال بنایا گیا ڈھان اپ جاتے ہیں ہمارے دیش کے پورواجوں کو بانر بنایا گیا ڈھان اپ جاتے ہیں ہمارے دیش کے پورواجوں کو بانر بنایا گیا اور مناؤتہ سے باہر کر کے پورواج بنا دیجئے تسیل آپ یہ بتایے اس دک تنھتے دش میں ڈھان کی آدھارت پر مزہب کا آدھارت کو کوئی پرسائے دیا ڈھارم ڈھارم تو یہ کہیں ہوتا ہے ڈھارم ہے ڈھارم دو پرکارتے ہو سیک serpent guitar店 اور اور ایک جوک پرٹری پھار پرسال کی درم ہوا کیا ڈھوروحسن ہوا اپری آیا ہوا ہندو اور مسلمان عیشائی آج ششک ریوزی شب کے لیے ہے پچھین ہوا ہمیں ہندو مسلم ش Ain خیث essen سب کے لئے ہے تُفان آتا ہے ہندو مسلم شیخ تنسل سب کے لئے آپ کو ثقمپ آتا ہے تو سب کے لئے باح آتا ہے تو سب کے لئے باح آنے پر سب کے گھر دعا جاتے ہیں چاہے ہندو کا قائنا ہو مسلمان کا قائنا ہو ہیشائی کا قائنا ہو شیعو دنگ اور سب کے گھر دعا جاتے ہیں تو چچا آپ کو کہیں یہ نہیں لگنا کہ سرکاری سرکا فیل لاکر لوگوں کو اصل مددہ ہے اسے پھٹکانی کی پوشش کر دیں سرکار تو یہاں جو ہے کہ ہندو مسلم ہندو مسلم کا اپنے پوشی کو برقرار رکھنا چاہتی ہے یہ بھارت جو ہے دھرم نرپیپس راج ہے انسانیت کا راج ہے منوتا کا راج ہے اس بھارت میں نہ کوئی ہندو ہے نہ مسلمان ہے نہ عیسائی ہے نہ ایہودی ہے اس سب جو ہے کہ مانو ہے اور مانو اور انسانیت یہ ایک اور اب 30 کروڑ جانتا انسان ہیں اور پورے سنسار میں انسانیت کام رہے گی منوتا کام رہے گی کبھی ہمارا بشو کا کلیان ہوگا کبھی ہمارا جگت کا کلیان ہوگا کبھی ہمارا منوتا امر رہے گی جب پکلے منوتا آباد نہیں جائے گی ایک سمپردائی انمات کو دبا نہیں جائے گا تب تب کوئی بھی ترس بکاس نہیں کرے ہمارے بھی بولتے ہیں کہ پورے ہندوستان میں اینارسی لاغو کریں گے ابھی پہلے کہب لائیں گے اسی اے بھی اس کے بعد پورے انڈیا میں پورے ہندوستان میں اینارسی لاغو کریں گے لیکن جب دباؤ پڑتے ہیں تو وہ ہی بولتے ہیں کیا لفظ ہے وہ اگلیس کا تین لاؤ ابھی تک کوئی چرچہ نہیں ہوا یہ بھولاوہ والی بات ہے لوگوں کو بہلانے والی بات ہے کہ لوگ جو ہے سانت ہو جائے آنے والے دوہیار چوبیس تر کسی نہ کسی تر وہ اینارسی لاغو کریں گے ہی کریں گے یہ ان کا اپنا ارادہ ہے تحیہ کیے ہوئے کہ ہم کریں گے کسی بھی ناوری کو کوئی دکت نہیں جائے وہ کسی بھی دھڑے مکانے ماننے والا ہو تو کئی نے کہیں آپ کو یہ لگ جائے کہ موڈی جی کہ دیش کو پردھان منتری ہو ان کی پر آپ کوئی بھروسہ اور بھروسہ کیا ہے کتے پہ بھروسہ کی ہے سانت ایسی بھی دھرم چو پردھان منتری 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 پ اسی بھی دھرم سے کوئی مطلب میں سارے لوگوں کا بھوٹر لیڈ سے نام کٹنے کے تیاری چل رہی ہے بہت سارے لوگوں کو ٹیچن سٹکر میں لے جائے جا رہا ہے بہت سارے لوگوں کا گھر دیئے جا رہا ہے اور ابھی جو باقی اس کو بھی توڑا جا رہا ہے اور سارے لوگوں کا یہ اوٹر ہوا ہے کہ پہلا بھوٹر لیڈ سے نام پھٹایا جائے اب جو لوگ اس بھلاوے میں پڑے ہوئے ہیں کہ CAA کے جریعے ہندو لوگ واپس ہندوستان میں آ جائیں گے ناغرکتہ بل جائے گی ان لوگوں کے لئے میں بتانا چاہتا ہوں کہ CAA صرف تین دیشوں کے لئے دیا گیا ہے پاکستان، آفغانستان اور بنگلہ دیش چونکہ وہ کلیر بات اس میں دکھا گیا ہے کہ یہ تین دیشوں سے جو لوگ آئے ہیں مائنوریٹی وہاں کے تو یہاں ان کو ناغرکتہ دی جائے گا NRC میں جو لوگ چھٹیں گے وہ دیش کے لوگ ہیں چونکہ بہت سارے لوگوں کے پاس پیپر نہیں ہے قریب ہے دہ گیا بہ گیا جل گیا کچھ بھی ہو گیا اب وہ لوگ جب چھٹیں گے تو وہ کیا سابیت کریں گے اپنے آپ کو کہ میں بنگلہ دیشیو کیسے سابیت کریں گے دوسری بات ہے اگر سابیت بھی کر دیں گے کہ میں بنگلہ دیشیو لکھتے دیں گے تو کیا ان کو پون روپ سے ناغرکتہ مل جائے گی نہیں ملے گی سر ان کو صرف رہنے کے لئے یہاں کمانے کھانے کے لئے وہی درجہ دیے جائے گا جو ایک دم گھڑیا درجہ ہے نہ کوئی شکشہ پیادیکار نہ نوکری پیادیکار نہ ہی اس کے پاس موٹر آئی نی رہے گا موٹ دینے کا جو ہے ادھکار رہے گا نہ ہی آدھار کٹ رہے گا نہ ہی پاسپورٹ بن سکتا ہے کوئی بھی چین نہیں رہے گا صرف کماؤ خاور اور چلت کی جلگی جیو یہ ہی بات اس لئے ہاں ہمارے ساتھ موٹر ہے ہمارے ساتھ موٹر آئی نی رہے گا ہمارے ساتھ موٹر آئی نی رہے گا یہ کہ رہے گی میں vertezer 도ڑے گی میں کہتے کرتے ہوں ہمارے ساتھ ملے ہمارے ساتھ ملے ہمارے آئی نی رہے گی ringeزگرارہ موسیقی 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 موسیقی